ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کون تھے نیشنل پوئٹ آف پاکستان یعنی ہمارے قومی شائر تو علامہ محمد اقبال کو ہم نیشنل پوئٹ کے نام سے جانتے ہیں یعنی ہمارے قومی شائر ہیں آپ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 9 آف نیویمبر 1877 کو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے جہاں پہ آپ نے گورمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی تو گورمنٹ کالج لاہور لاہور کا ایک بہت مشہور کالج ہے جہاں سے علامہ محمد اقبال نے بی اے کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد آپ مزید آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے 1907 میں اور 1908 میں آپ نے اپنی ہائر سٹیڈیز یعنی آلہ تعلیم بھی جرمنی سے مکمل کر لی تھی تو آلہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دوبارہ انڈیا واپس آئے کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور اب ہمارے ملک کے جو علاقے پاکستان میں شامل ہیں جنہیں ہم پاکستان کہتے ہیں یا پاکستان کے شہر کہتے ہیں اس وقت وہ انڈیا کا حصہ تھے تو آپ انڈیا واپس آئے اور جہاں پہ آپ نے مختلف طرح کے فرائض سر انجام دیئے تو آپ نے پروفیسر کے طور پہ بھی کام کیا جہاں پہ آپ نے فلسفی یعنی فلسفہ کا مضمون پڑھایا پروفیسر کسے کہتے ہیں پروفیسر ایک استاد کو کہتے ہیں وہ استاد جو کہ ان سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے جو کہ عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پروفیسر کہا جاتا ہے تو آپ نے پروفیسر کے طور پہ بھی کام کیا اس کے علاوہ آپ نے پولیٹکس یعنی سیاست میں بھی حصہ لیا اور سیاست میں حصہ لینے کے بعد آپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ انڈیا میں مسلمان آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے رہ سکیں تو آپ نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی بہت زیادہ کوششیں کی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ نے شائری بھی کی یعنی پویٹری بھی کی اور آپ ایک بہت مشہور پویٹ بن گئے اور آپ کی پویٹری آپ کی شائری تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور آپ نیشنل پویٹ بن گئے یعنی قومی شائر بن گئے آپ اپنی شائری کے ذریعے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ محنت کا پیغام دیتے تھے تو نوجوانوں کے علاوہ آپ نے بچوں کے لیے بھی پویٹری کی یعنی شائری کی تو اگر ہم بات کریں بانگے درا کی تو بانگے درا علامہ محمد اقبال کی ایک مشہور بک کا نام ہے کتاب کا نام ہے جس میں کہ آپ نے بچوں کے لیے کافی زیادہ مشہور کافی زیادہ فیمس پویمز لکھیں تو بانگے درا جو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی اس کی کچھ مشہور کچھ فیمس پویمز کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہیں ایک مکڑا اور مکھی ایک پہاڑ اور گلہری ایک گائے اور بکری تو یہ جو پویمز ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ پویمز تھیں جو کہ بانگے درا میں موجود ہیں تو آج بھی یہ بچوں میں بہت زیادہ مشہور پویمز ہیں یعنی نظمیں ہیں آپ نے اپنی پویٹری آپ نے اپنی شائری اردو اور پرشین لینگویج میں کی یعنی اردو زبان میں آپ کی شائری ہے بہت زیادہ اور پرشین یعنی فارسی زبان میں بھی آپ کی شائری موجود ہے تو کیونکہ آپ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے تو اس لیے آپ نے آئیڈیا آف پاکستان دیا یعنی آپ نے پاکستان کا تصور دیا تو پاکستان کا تصور کیا تھا کہ انڈیا میں جو علاقے مسلم اکثریت والے ہیں یعنی ان جگہوں پہ جہاں پہ مسلمان بہت زیادہ آباد ہیں ان علاقوں کو ملا کے ایک الگ وطن بنایا جائے جس میں مسلمان آزادی سے رہ سکیں اور اس وطن کا نام کیا تھا پاکستان تو آپ نے آئیڈیا آف پاکستان دیا اور اس نظریے اس آئیڈیا کے بعد ہی پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو علامہ محمد اکبال جو کہ ہمارے قومی شائر ہیں نیشنل پوئٹ ہیں آپ نے ہی آئیڈیا آف پاکستان دیا آپ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا یعنی 21 اپریل 1938 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو بادشاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا اور بادشاہی مسجد کہاں پہ ہے لاہور میں یعنی آپ کا انتقال پاکستان کے بننے سے پہلے ہوا 1938 میں تو علامہ محمد اکبال جو کہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں قومی شائر ہیں آپ نے پاکستان کا تصور بھی دیا اور آپ ہمارے ایک عظیم لیڈر تھے رہنما تھے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا علامہ محمد اکبال کے بارے میں سٹوڈنٹس ہم آپardan پوئٹ